یہ تو میری سوچی سوچی شی بلی ہے یہ نہ مانو یہ پالش بی بی ہے مانو کی تو یہ پالش بی بی ہے یہ السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدہ خریص سے ہوں گے میں ہوں سبار آپ دیکھ رہے ہیں سباز پلیس میرے چینل پر خوش آمدی سب سے پہلے تو سب کو بہت بہت زیادہ رمضان پاک کی مبارک بات اور بہت زیادہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے زندگی میں رمضان پاک آتا ہے اور وہ رمضان کے تمام روزے رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے جسم کی زکاة نکلتی ہے روزے کی صورت میں تو میں نے سب کو مبارک بات پہلے رمضان سے ہی دینا تھا لیکن میں سوری ویڈیوز نہیں بنا سکی کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں دبائی گئی ہوئی تھی پھر دبائی سے میں واپس آئی ہوں الحمدللہ میں ان کے رمضان شریف سے کوئی ایک دن پہلے میں واپس آئی ہوں نیکس جیسے رمضان تھا پھر اتنی زیادہ تھکاوٹ اور اتنا زیادہ ایگزیشن آف ورک پھر دوسرے کانٹری میں موف کرنا پیکنگ کرنا واپس آنا جانا بہت زیادہ انسان ایگزاست ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں معذر چاہتی ہوں میرے دن ویڈیوز نہیں بنا سکے لیکن اب کانٹینویسلی میری ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو محصول ہوتی رہیں گی اور بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں بہت سی باتیں آپ کو بتانی ہیں بہت سی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس کے لئے میں نے سوچے کہ آج میں یہ ویڈیو بناتی ہوں سب سے پہلی انفرمیشن یہ ہے کہ حمداللہ میں پاکستان بخیر آفیت پہنچ چکی ہوں جیسے کہ آپ نے میرے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ میں اپنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ویڈیوز اکثر بناتی ہوں تو میں اپنے ہی پاولر میں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ ہمارا میکپ روم ہے جس میں میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ روم سے بات کر رہی ہوں تو امید ہے آپ سب کا رمضان شریف بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا کیونکہ موسم بہت اچھا ہے روزے رکھیں گے تو انسان وہ روزے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں پیاس نہیں لگتی کیونکہ جب روزہ رکھتے ہیں آپ اور گرمیاں زیادہ ہونا تو پیاس کی شدت انسان کو نڈھال کر دیتی ہے وہاں بوک تو برداشت ہوئی جاتی ہے چلیں جی جیسے کہ آپ نے ٹائٹل پر دیکھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہا رہی تھی کہ جو بلی کی جیر ہے اس کے بارے میں بہت سے سوال مجھ سے پوچھیں گے بہنوں نے پوچھے اور تقریباً ہر سوالوں کے ساتھ میں ویڈیوز بھی بناتی رہی ہوں اس سے بہت سے بہت سے ویڈیوز ہیں آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو اس میں مل جائیں گے تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ بہت ہی یونیک جیر ہوتی ہے جس کے بارے میں میں آج آپ سے بات کرنے والی ہوں یہ اس طرح کی جیر اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے دبل فوائد ہیں اور اس جیر کی جو پوزیٹیوٹی ہے وہ دبل ہے اس جیر کے فائدے جو ہیں وہ دبل ہیں کیونکہ کٹیگریز ہوتی ہیں آپ کی ہر چیز کی ایونکہ آپ بزار میں بھی کچھ خریدنے کیلئے جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو مختلف کٹیگریز کا سامان دکھایا جاتا ہے اور اس کا فرق بتایا جاتا ہے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز اپنے برکت کے لیے اپنے بخیروفیت کے لیے یا اپنی کسی بھی کام کے لیے اس طرح سے ٹرسٹ کر کے رکھتے ہیں تو وہ یقیناً وہ چیز بھی ہمارے لیے پوزیٹیو ثابت بھی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی تھوڑی سی کٹیگریز ڈیوائیڈ ہو دی مثال کے دور پہ اگر آپ نے ایک سادہ بلی کی جیر رکھی ہے تو وہ فائدہ دے گی مناسب فائدہ دے گی اگر آپ نے کالی بلی کی جیر رکھی ہے تو وہ اس سے زیادہ فائدہ دے گی لیکن اگر آپ نے کسی سٹریٹ کیٹ کی جیر رکھی ہے وہ کیسے بھی کرر کی کیوں نہ ہو کالی ہو بلیک ہو وائٹ ہو بہت سی باتیں ایسی کمنٹس میں میں نے پڑھنی جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جیر سے بلی کی جیر سے وہ فائدہ ملتا ہے تو بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کہی ہوتی ہیں اور جو بزرگوں کی بات پر عمل کرتے ہیں وہ ہی سکسیسفل کہلاتے ہیں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا اکثر سنا ہوگا کہ بزرگوں میں بہت سی باتوں پر کہتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کے ہاتھ سے تیل کی ششی چھوٹ جاتی ہے سرسوں کا تیل چھوٹ جاتا ہے یا کوئی سبھی تیل چھوٹتا ہے آپ کے ہاتھ سے تو وہ کہتے ہیں یہ اچھا شگن ہوتا ہے اور ہاتھ سے اگر تیل اس طرح سے گرے تو گھر میں دولت آتی ہے پیسہ آتا ہے اور اس طرح سے سارا اچھا ہوتا ہے اگر ششہ ٹوٹے تو وہ کہتے ہیں یہ برا ہوتا ہے ششہ نہیں ٹوٹنا چاہیے اگر دودھ بوائل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ رسک میں گھاٹا ہوتا ہے کوشش کریں دودھ بائل نہ تو بہت سے ایسی باتیں اب کس کس بات کا کہیں گے کہ فلان جگہ پر کس کیلئے کیا لکھا ہوئے صرف یہ بزرگوں کی کہہی بھی باتیں ہیں اگر ہم آنے والی جنریشنز اچھا پھر یہ باتیں ہر نسل میں اگر چلتی ہیں زندہ رہتی ہیں ان کی باتوں میں کچھ نہ کچھ تو ضرور چھپا ہوتا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اب پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اگر سادہ خوراک رکھیں گے اور آج بھی یہ چیز سب سچ مانتے ہیں کہ اگر آپ سادہ خوراک رکھیں گے پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیا کریں گے لسی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے نیچرل چیزیں یوز کریں گے تو آپ کی ہیلت زیادہ منٹین رہے گی زیادہ فٹ رہے گی اگر آپ واک زیادہ کریں گے چلیں گے زیادہ اب یہ باتیں ہمارے بزرگوں نے ہی بتائی ہیں نا اکھیتوں میں کام کریں گے کیونکہ اب نیو جنیشن تو نہ کھیتوں میں کام کر رہی ہے نہ صرف پیازوں سے روٹی کھا رہی وہ تو برگر کے سوا کچھ کھاتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر بزرگوں نے یہ ہمیں سمجھایا ہوا ہے کچھ باتیں ہمارے فائدے کے لیے تو ہمیں واقعی میں فائدہ دیتی ہیں اسی طرح سے میں آپ سے کہوں گے کہ اگر بلی کی جیر کے بارے میں بزرگوں نے یہ کچھ کہا ہوئے نا کہ گھر میں اس کو رکھنے سے برکت ہوتی ہے تو واقعی میں برکت ہوتی ہے اور آپ کے ہنگے کہ شاید باجی ایسی کہہ رہی ہیں یقین کریں میں نے ایک جیر اٹھا کے اپنے اس نیت سے رکھی تھی کہ میں کہیں فارم کنٹری کے لیے ضرور جاؤں دبائی ہی چلی جاؤں چلو وہ میں نے رینڈم لی کہا تھا یا میں یوکی جاؤں یا میں دبائی جاؤں تو میں جاؤں ضرور میں کسی فارم کنٹری کا ٹور کر کر ضرور ہوں اور یقین کریں میرا پلان بنا ایک دن میں میرا ویزا لگ گیا اور نیکس ڈے ہم لوگ روانہ بھی ہو گیا یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ایجنٹ سے پوچھا تھا ہمارے فیملی میمبر کی طرح آئی ہیں ہم سے میں نے پوچھا کہ کتنے دنوں میں ویزا لگ جاتے ہیں تو انہیں کہا دس سے پتہ دن لگ جاتے ہیں لیکن وہ خود حیران ہو گئے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر میرا ویزا لگ گیا وہ بھی دبائی کا اور حالانکہ جو ہماری پنجاب کو دبائی میں پاکستان کے عوام کے دبائی میں ویزے نہیں لگ رہے تھے خاص پنجاب ایریا کے کیونکہ میں پنجاب میں رہتی ہوں تو یہاں پہ کچھ وہاں ایشیوز ہو گئے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے کچھ علاقوں کو بین کر دیتے ہیں اس بین کے باوجود میرا ویزا لگ گیا تو مجھے اور بھی زیادہ ٹرسٹ آگئے اس چیز کے اوپر کہ واقعی کچھ چیزیں بابرکت ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کے رکھنے سے آپ کے بہت سے خواہشات پوری ہوتی ہیں اس میں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ توبہ نوز بلا کہ آپ اللہ سے دعا نہ کرو یا اللہ پاک نہیں آپ نے اگر کوئی چیز رکھی ہے تو اس کے رکھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو تو یہ نہیں کہ اس دعا کی تاثیر بڑھ جائے گی اس دعا کا اثر بڑھ جائے گا کیونکہ جو چیز آپ نے گھر میں رکھی ہوتی ہے اس طرح کی کوئی بابرکت چیز ہے یا مثال کے دور پر آپ کسی سے تاویز لیتے ہو چیک ہو گیا اچھا اب وہ جو تاویز دینے والا ہے ضروری تو نہیں کہ اس میں اس نے آیات لکھی ہو وہ آپ کے ٹرسٹ ہے نا کہ میں تاویز لے کے آئی ہوں تو یقیناً اس سے کام ہوگا چاہے اس نے پلین کاغذے اٹھا کے کیوں نہ دے دیا ہو لیکن آپ کا یقین بڑھا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتے میں اگر یہ لیکھ کر رہی ہوں تو یہ اثر ضرور کرے گا تو اس طرح کی کچھ چیزیں کچھ سوچیں ہماری جڑی ہوتی ہیں ہماری کچھ چیزوں کے ساتھ اور جب ہم ان چیزوں کو سوچ کر رکھتے ہیں تو یقین کریں وہ چیزیں پھر پور تاثیر بھی ہو جاتی ہیں اب ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کافر سے پہلے کی بات ایک انگلیش مووی تھی اس میں ایک شخص نے ایک پتھر اپنے پاس رکھا وطبع ایسی روڈ کے چل رہا تھا کافی زیادہ پریشان تھا اس پریشانی کی حالت میں اس نے ایک روڈ سے بڑا خوبصورت چمکیلہ سے اسے پتھر نظر آیا اس کو ایسے لگا کہ شاید اس میں کوئی میریکل ہے کچھ خاص بات ہے یہ عام پتھروں جیسا نہیں ہے تو اس شخص نے وہ پتھر اٹھا دیا اور اپنے پاس رکھ لیا اور کچھ عرصے کے بعد اس کی حالات بہتر ہونے لگ گئے وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے یہ پتھر دیکھا تھا اور یہ مجھے بڑا چمکیلہ خوبصورت سے لگا تھا اور مجھے ایسے لگا تھا شاید یہ میری قسمت بدل سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک ٹرسٹ ایک چیز بن گئی نا کیونکہ وہ پوزٹیف سوچنے لگ گیا ہم جتنا پوزٹیف سوچیں گے ہماری سوچیں جتنا پوزٹیف اوپر جائیں گی ہمیں وہ پوزٹیوٹی ضرور ملے گی یہ ایک حقیقت ہے لائف میں اگر آپ نیگٹیف سوچتے ہوگے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا وہ نہیں بھی ہوتا ٹیک ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مزاج کو ہمارے اندر کے کیمیکلز کو پوزٹیف کر دیتی ہیں ٹیک ہے تو بلی کی جیر بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر کی پوزٹیوٹی کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آپ کے محول میں جتنی نظر بد ہیں آپ کے محول میں جتنے جادو تعویز ہیں وہ ان سب کو کاٹتی ہے ان سب کی کاٹ ہے اور یہ تو مانی جانی بات ہے کہ جو بلی کی جیر ہے وہ رکھنے سے برکت ہوتی ہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس طرح کی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ تمام نیگٹیویٹی کو پر اندر جذب کر لیتی ہے اور اس کی بہت ہسٹوریکل باتیں بھی میں نے اپنے ویڈیوز میں آپ انہوں کو سمجھائی ہوئی ہیں بتائی ہوئی ہیں ٹیک ہے تو بہت سے لاعلم لوگ کہلوں میں یا معصوم لوگ کہلوں کہ وہ جو ستے ہی چیزیں دیکھتے ہیں صرف تو انہوں نے مجھے کمنٹس میں لکھا ہوا ہوتے کہ آپ ہی آپ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں آپ انہیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اللہ سے دعا نہ کر رہے اور بلی کی جیر رکھ لیں تو ایسا بھی میں نہیں کہہ رہی اللہ پاک نے آپ کو عقل دیوی ہے ہم سب کو عقل دیوی ہے تو یہ ایک چیز میں آپ کو مثال صرف یہ دے رہی ہوں کہ بلی کی جیر میں کچھ چیزیں اپنے اندر جذب کرنے کی پوزیٹیوٹی مطلب ہوتی ہے اس کے اندر یہ پاور ہے کیونکہ مختلف اللہ پاک نے جو چیزیں بنائی ان کے اندر پاور رکھی ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اگر بلی کی جیر عام چیز ہوتی بلیاں اسے کھا کیوں جاتی بھئی وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے ایکسٹرا ہے جیسے بیبی ہونا تھا اس کے ساتھ وہ چپکا ہوتا ہے اور بلی بیبی کے ساتھ وہ چیز وہ چھوڑ دیتی یا کٹ کے وہ پھینک دیتی اگر وہ چیز عام ہوتی نہیں وہ چیز وہ کھا جاتی ہے it's mean کہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی دولت کوئی بھی چیز کوئی بھی خواہش پوری کرنے والی چیز آپ کو ایسی عام رہا چلتے نہیں ملے گی اس کیلئے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑیں گی اور جو چیز ایفرٹس حاصل کرنے سے آپ کو حاصل ہوتی ہے اس میں یقیناً کونوں کے راز ہوتا ہے آپ یہاں سے اندازہ لگیں تو اسی طرح سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بلی کی جیر جو ہم سٹریٹ کیٹ کی حاصل کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ ایفیکٹیو ہے اتنی زیادہ کہ within no time آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے اور الحمدللہ میں نے رات اپنی جو سٹریٹ کیٹ ہے وہ تقیباً آٹھ سال سے میرے پاس آتی تھی صرف دیوار پر بیٹھی رہتی تھی کبھی نیچے اتر کر نہیں آئی تھی تو اس بار دیر تھی کہ میں نے اس کو کوئی جیر حاصل کرنی ہے بس مجھے اس سے پیار تھا وہ بھی آ جاتی تھی میرے پاس میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو دکھایا تھا کہ وال پر وہ بیٹھی رہتی تھی میں اس کو گوشت وغیرہ ڈال دیتی تھی اور میں آپ سب کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ جتنے بھی سٹریٹ جانور ہیں یا ڈاغز ہیں کیٹس ہیں آپ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور ڈال دیا کریں وہ ہم پہ ڈیپنڈ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے بعد تو کوئی نوکہ دیکھیں کوئی ذات ایسا سبب وسیلہ بن جاتی ہے کہ وہ پھر جو ہے اس جانور کی کیر کرنے لگ جاتی ہے جیسے میرے دل میں اللہ پاک نے اس کیٹ کے لیے پیار ڈالا کیر ڈالی تو آج دیکھیں اس نے مجھے اتنا اچھا توفہ دیا کہ میں خود بھی حیران ہو گئی ہوں اور یقین کریں اس طرح کی کیٹ ہوتی ہیں کہ یہ گھراتی ہیں بہت زیادہ اور یہ بہت پزیسیب ہوتی ہے کیونکہ یہ کچھا گوشت کھانے کی عادی ہوتی ہیں ہماری پریشن کیٹ کی طرح تو یہ کچھا گوشت کھانے کی یقین کریں عادی ہوتی ہیں اور جو ہے یہ مطلب گھراتی ہیں اگر ان کے موہ سے گوشت شینا جائے تو میں نے اس کیٹ کی جیر حاصل کی اس لیے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرسکیں میں نے بہت زیادہ محنت بھی کی اور اس کی جیر میں نے حاصل کی اور کوئی ایک حاصل نہیں کی بلکہ میں نے اس کی چار جیریں حاصل کی ہیں کیونکہ اس نے چار بیبیز دیئے ہیں دو بیبی تھوڑا بیچارے ہونے کے بعد اور دیر کے بعد وہ ڈیڈ ہو گئے تھے کیونکہ باہر کی سٹریٹ کیٹ ہوتی ہے نا شاید یہ کہیں وال کے اوپر چڑی ہوگی چلانگر بغیرے لگائی ہوگی تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی چوٹ لگ گئی ہوگی نا تو بیبی جو ہیں وہ صحیح سلامت ہیں ٹھیک ٹاک ہیں الائیو ہیں تو بس اس کے لیے پھر یہ ہے کہ میں بہت زیادہ خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں نے سٹریٹ کیٹ کی جیر حاصل کی ہے کیونکہ سٹریٹ کیٹ کی جیر حاصل کرنا بالکل ناممکن ہوتا ہے اور اگر آپ کسی اور سٹریٹ کیٹ کی جیر اس وقت تب حاصل کرتے ہو جس وقت آپ ایک سٹریٹ کیٹ کو بہت چھا رکھتے ہو اسے پیار دیتے ہو اسے اپنا عادی بناتے ہو تو تب وہ اپنی ارنی قیمتی چیز جو ہے آپ کو دینے میں تھوڑا سا بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتی یا پریشان نہیں کرتی لیکن ابھی بھی حاصل تو میں نے بہت مشکل سے کی ہے کیونکہ وہ کچھا گوشت کھانے کیادی ہوتی ہیں سٹریٹ کیٹ تو وہ مجھ پہ تھوڑا غراتی بھی تھی اور تھوڑا اس طرح دیکھتی تھی فوراں میرے ہاتھوں کو کیا لیے اس نے یہ بیبی کو چارٹتے ہوئے فوراں یہ پوزیسیف ہوگے بیبی کو اپنے پاس کرنے لگ جاتی تھی مجھے کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا میں پوری سٹریٹ کی تو ویڈیو کیپچر نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میں اکیلی ماں پہ تھی اور تھوڑی سی ویڈیو اتنی مجھے ہو سکی میں نے بنائی تو باقی جو ہے وہ پھر میں نے جیر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں سے ایک جیر جو ہے وہ میں اپنے پاس رکھوں گی کیونکہ میں سٹریٹ کیٹ کی جیر فرس ٹائم حاصل ہوئی ہے یقین کریں اپنی پوری لائف میں اور یہ جیر بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے یا بلیک کیٹ کی جیر ایفیکٹیو ہوتی ہے اور پھر اسے ایک درجہ اگر بڑھا جائے تو وہ پھر سٹریٹ کیٹ کی جیر جو بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اور ایم ویری ہیپی کہ میں نے وہ حاصل کی ہے اور میرے پاس اتنی یونیک سی یہ جیر ہے اور جن بہنوں کو چاہیے ہیں مجھ سے ضرور کونٹیکٹ کریں سکرین پر نمبر آرہا ہے اور یہ یونیک جیر جہاں یہ تھوڑی سی کوششلی ہوگی لیکن اس کا اثرات بہت زیادہ ہوں گے بہت زیادہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اسے میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور ان کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ آپ نے رکھنی ہے اس کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے اس سے اب کس طرح سے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ سارے کچھ میں نے ان ویڈیوز میں ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں مزید فردر آگے جس طرح سے کیسے کرانی ہے اس پر بھی میرے ویڈیوز بنا چکی ہوں آپ چینل میں جائیں وہاں پہ جو آپ پہ ویڈیوز ہیں تو اس کو کلک کریں اور ان ویڈیوز میں آپ کو میری بہت ساری اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور بھی نظر آئیں گی تو بس یہ وہ پیغام تھا جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا مزید آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوئیسٹنز ہوں میری حساب سب اپنی ہر بات کلیر کر چکی ہوں اگر مزید آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے ضرور کونٹیکٹ کر لیں اور نظر میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر لیں میں اس میں بھی آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی ٹھیک ہے جی امید ہے اچھ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لیکن جر ضرور کر دیں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں دیکھیں میرا بول بول کے گلہ بھی خراب ہو چکے کیونکہ افتاری کے ٹائم بھی اور سہری کے ٹائم بھی لسی نہیں چھوٹتی ٹھیک ہے نا کیونکہ لسی بہت اچھی ہوتی ہے اسٹرمک کے لیے اور آپ کے روزہ رکھنے کے لیے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیتی آپ کو تازہ دم رکھتی ہے اور آپ کے اسٹرمک کو بھی ٹھنڈا رکھتی ہے اس لئے لسی بھی ضرور لیا کریں ٹھیک ہے جی امید ہے آج پہ جو خوبصہ بھی ہوگی کل ملتے ہیں اور فریش وڈاک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ